اسلام علیکم میں ہوں فرط عباس شاہ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی ایک نیا تجزیہ نیا انیلسز لے کر آ رہا ہوں جو اس وقت پوری ہماری جو میڈیا کیمپینز ہیں ہماری پی ٹی آئی ہیں اور بہت سارے دانشور اس بات پر پورا لگے ہوئے ہیں کہ خورم دستگیر خان نے پہلے اور اس کے بعد رانہ سناؤلہ نے اطراف کر لیا کہ ہم ناہل ہونے جا رہے تھے ہم پر کسز ہونے جا رہے تھے ہماری سیاست ختم ہونے جا رہی تھی یہ ہو جائے گا وہ بڑا ہیرو اس کو بنا دیا گیا ہے عمران خان نے پورٹ کیا ہے کہ جی خورم دستگیر خان نے ہمارا وہ کر دیا ہے کام آسان کر دیا ہے اس نے کوئی کہہ رہا ہے اس نے قوم پہ آسان کر دیا ہے کسی نے کہہ دیا ہے جو اس نے سارا کچھا چھٹھا کھول دیا بھائی بات یہ ہے حامد میر کا انٹرویو وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شارپیسٹ موسٹ دا موسٹ شارپیسٹ صافی ہے ہمارے ملکہ بہت ہی ذہین ہے بڑا مینٹی ہے اور بڑا میں تو اس کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشنل ہے اور باقی اس کی سائیڈل جو لینا ہے وہ بعض اوقات قومی اداروں جو ہمارے قومی ادارے ہی کہہ لیں یہ ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہا ہے اور بعض اوقات سیاستدانوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلان کی لابی لابنگ کر رہا ہے فلان کے لیے صرف اگر اس پر کوئی پریشر ہوتا ہے تو وہ اپنے ادارے کا ہوتا ہے جیو کا امیر شکیل کا اور امیر ابراہیم کا اس کے علاوہ وہ کوئی پریشر کوئی اس پہ نہیں ہوتا وہ اپنی جنرلزم کرتا ہے جو اس کا نظریہ ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے ہو سکتا ہے مجھے اس کے نظریہ سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اتفاق ہو لیکن وہ بہرحال وہ پروفیشنل جنرلسٹ ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے چیزوں کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے کون سی جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے کون سی جگہ پہ پیچھے ہٹ جانا ہے یہ بڑا اس کو کلیر ہے وہ بڑا پڑا لکھا اور سیزنڈ جنرلسٹ ہے ہو سکتا ہے میرا اس سے کوئی اختلاف ہو ہو سکتا ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے میری بڑی دوستی ہو آپ میں سے کسی کی دوستی ہو لیکن ایک objective رائے میں نے آپ کو دے دی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیو کا پروگرام ہو حامد میر انٹرویو لے رہا ہو اور خرم دستگیر بیٹھ کے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ چوچا موچا ہے اور وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے خرم دستگیر صاحب جو ہے وہ ایسے آدمی آپ کو لگتے ہیں یا رانا سناولہ جیسا گھانگ آدمی جو ہے وہ اٹھ کے آپ کو ایسی بات آپ کے پلے پکڑا دے گا یا راجہ عاصف جو ہے وہ ایمیں بیٹھ کے وہ سپریم کمانڈر جو ہے ایک برائے نام ہیں یا اوریجنل ہیں یا آئین میں تو بارحل ہیں تو وہ صدر کے خلاف کہہ دے گا کہ میں نہیں مانتا نہیں یہ سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں یہ بڑے ٹیک کر کے کیے جاتے ہیں یہ جو اس وقت بیانیاں بنایا جا رہا ہے جس کو پی ٹی آئی بھی تسلیم کر رہی ہے جس کو عمران خان صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں جس کو باہر بیٹھے لوگ جو ہے صحافی جو ہیں جو میڈیا ہے جو سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جی سچ سے پردہ اٹھا دیا گیا ہٹا دیا گیا انکشاف ہو گیا اصل بات تو یہ تھی اصل بات یہ نہیں مجھے میرا تجزیہ یہ کہتا ہے میری جو تجزیاتی سوچ ہے اس وہ یہ کہتی ہے کیونکہ میں نے کچھ اور ایسے چینلز کو بھی سنا ہے جو کہ امریکن نواز چینلز ہیں جو امریکہ کی بات کرتے ہیں عمران خان نے بلکل بلا مبالغہ یہ سن لیں آپ میرے صحافی دوست بھی سن لیں یہ عامد میر ہو یا باقی عمران ریاض صابر شاکر یہ سارے دوست جو ہیں جو بیٹھے ہیں انفلوینسر ہیں بڑے یہ سن لیں اس بات کو کہ جو امریکہ کو پش کر دیا عمران خان نے فریرہ لہرہ لہرہ کے کیوں ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے وہ مراصلہ اس لیے مصیبت بن گیا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے مصیبت بن گیا اور امریکہ کے لیے نہیں صدر بائیڈن کی حکومت کے لیے وہ بن گیا ہے کیونکہ یہ چیز یورپ میں امریکہ میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ امریکہ نے ریجیم چینج کے لیے کوشش کی ہے اور دھمکی لگائی ہے یہ بات رشیہ نے اب جس طرح رشیہ جو ہے اس نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کار رہا ہے یہ ملک جو ہے وہ لوگ دوسرے ممالک کی آزادی پر حملے کرتا ہے چین نے کہیں نہ کہیں اس میں اپنا رول ادا کر دیا ہوگا کیونکہ ان کی دشمنی ہے اور جب عمران خان کے مراسلہ لہرانے اور بار بار امریکہ کو مرد الزام ٹھہرانے پر اگر روس بول پڑے چین بول پڑے باقی ممالک میں خسر خسر شروع ہو جائے اور امریکی چینل عمران خان کا انٹرویو کرنے پر مجبور ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر آیا ہے اور وہ پریشر امریکہ پر نہیں آیا بائیڈن ایڈمنیسٹیشن پر آیا ہے اور اس کی میں ایک اور آپ کو وجہ بتاؤں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنیسٹیشن کو اپنی اپوزیشن سے کوئی پریشر فیس نہیں کرنا پڑتا کیا اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا وہ کم ہو یا زیادہ ہو تو جو اس کے مخالفین سیاسی مخالفین بیٹھے ہیں امریکن جو پارٹی ہے دوسری پارٹی ہے وہ اس نے کیا اس بات کو وہ اچھالا نہیں ہوگا اپنے جو ان کے کانگریس ہے یا اپنے جو جتنے سینیٹرز ہیں یا اپنے ان کا جو میڈیا ہے کیا وہ پریشر اس کے اوپر بلڈ نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ بات بار بار کہتا ہے عمران خان کہ ہم امریکہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے یہ مراسلہ ہمیں ہمارا ریجیم چینج کیا گیا ہمارے اوپر کرمنلز لاکر بٹھائے گئے تو یہ سیدھا سیدھا بائیڈن صاحب پریشر میں آگئے اور اب انہوں نے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ اس پہ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں میرا چیلنج ہے یہ سارے جتنے دانشور بیٹھے ہیں جو خبریں پڑھ کے جو ہے وہ ہمیں مزہ دیتے ہیں سارا وہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ یہ غور سے سن لیں کہ یہ چیزوں کی جب تہہ میں آپ جا کر دیکھتے ہیں پھر آپ پر کھلتی ہیں یہ ادھر اببا جی کا ان کو یہ آگیا ہے آڈر آگیا ہے کہ بھائی یہ کس چکر میں ہمیں پھسا دیا ہے اس چیز کو الٹا گھماؤ پروپیگنڈا انفرمیشن وارفیئر یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں لائیں اب یہ بیانیاں کریئٹ کر کے اس کو وہ کامیابی سے لانج کر چکے ہیں کہ عمران خان کے موں سے بھی نکل گیا پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے میرے سارے دانشور بیٹھ صافی یہی کہہ رہے ہیں جو خبریں ہمیں تجزیہ کر کے سناتے ہیں یا رول ساری خبریں جو ٹی وی پہ آئی ہوتی ہیں وہ ساری بتا جاتے ہیں کہ آج یہ خطرناک یہ ہو گیا وہ خطرناک ہو گیا یہ سارے آپ لوگ اس طرف آئیں تھوڑا گہرائی میں سوچا کریں فوراں ان کے پروپرگنڈے کی زد میں نہ آ جایا کریں کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے ذریعے ہی وہ اپنے پروپرگنڈے کو قوت دیتے ہیں اور پورا انفلوینس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب آپ یہ بات ان کا بیانیاں اٹھاتے ہیں اور اسی طرح پیش کر دیتے ہیں جس طرح وہ چارے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے آپ ان کی کامیابی کا ٹول بن گئے اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا میں آپ سے مخاطبی ہو گئے ہوں تو میرے سننے والے بھی یہ بات جان لیں کہ یہ بیانیاں جو دیا گیا ہے یہ امریکہ کا پریشر آیا ہے تو انہوں نے آدھا تھوڑا سا اپنے اوپر سے اٹھایا کہ اس طرف لگو کہ ہم ہی تھے سارا کچھ ہم ہی کر رہے تھے سارا کچھ ہم ہی اپنا کیسز بچا رہے تھے ہم نہ اہلی سے بچ رہے تھے ہمارے اوپر یہ ہو جانا تھا ہمیں جلیں ہو جانی تھی ہمیں مقدمات ہو جانے تھے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مدہ فوج پر ڈال رہے ہیں باجوہ صاحب کی طرف انہوں نے انگلی اٹھا دی آپس میں درادیں آگئیں باجوہ صاحب نے یہ ان کو کہہ دیا یہ سارا وہی کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں بھائی جان یہ پروپیگنڈے کی ٹیکنیک ہے یہ جو ہے عمران خان صاحب تک بھی یہ میری ویڈیو اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے کیونکہ میں فیس بک پہ آج کل نہیں چلا رہا ویڈیوز اس پہ چلا رہا ہوں یوٹیوب پہ تو یہاں پہ کم ہے ویورشپ جو کہ اب بڑھتی جا رہی ہے دن بدن تیزی سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بتائیں کہ بھائی جان انہی کا ہی نوالہ اٹھا کے موہ میں ڈال لیا ہے پھینکا ہوا یہ نہ کریں سمجھنے کی کوشش کریں اپنے اندر پارٹی میں کچھ انیلسٹ اس طرح کے بٹھائیں جو اپنی سوچ اور فکر سے چیزوں کو انیلائز کر سکیں پرائی بات کو پرائے مقصد کو جو ہے نا وہ آگے نا لے کے چلتے پھریں تو یہ پیچھے امریکہ کا پریشرین پہ آیا ہے کہ یہ یہ بیانیاں بدلیں کہ امریکہ ہماری طرف سے توجہ ہٹائیں عمران خان کی نہیں تو یہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس میں ہم بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بقاعدہ ڈیمیج پہنچ چکا ہے اور مزید پہنچ رہا ہے ادھر چاہمگوئیاں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے پاکستان بربادی کی طرف جا رہا ہے بائیڈن صدر بائیڈن کی حکومت کی طرف وہ جو لو ہے میکڈانل ہے کیا نام ہے اس کا ڈانل لو وہ تو ظاہر ہے کہ انہی کئی آدمی اور اس کو انہوں نے ابھی تک سیک بھی نہیں کیا بلکہ کہیں نہ کہیں آن کیا اس بات کو کہ ہم نے ریجیم چینج یا جو بھی کیا ہے پریشر ڈالا ہے تو یہ چیز آپ اس پہ اس پہ غور کریں اور یہ بلکل یہ بائی وہ آیا ہے ادھر سے ہی زرداری صاحب کو آیا ہوگا وہ رفت فیملی کی طرف سے پیغام آیا ہے جو امریکن جہاں پہ بیٹھ کے ان کی ڈیل ہوتی ہے جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر جو بریجنگ یا جو بھی کرتے ہیں وہ رفت صاحب وہ فیملی جو ہے وہ جو کہ یہاں پہ پاکستانیوں کی آو بھگت کرتے ہیں سیاستدانوں کی بڑے لوگوں کی غریبوں کو پتہ نہیں پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے وہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے بڑے وہ سرمایہ دار بھی ہیں تو جن کے گھر میں جھیلے ہوں اور جن کے پیسہ ہوں میں تو ویسے پیسے والے آدمی کو حکارت سے دیکھتا ہوں اور وہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا آدمی ہے بڑا آدمی کبھی نہیں ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے سچا بڑا آدمی ہوتا ہے آلہ ظرف بڑا آدمی ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے اچھے اخلاق والا بڑا اچھے دل والا احساس والا بڑا آدمی ہوتا ہے جس کا احساس اچھا ہے اور انسانی خالص احساس ہے جس کے دل میں لوگوں کے دکھ کا دکھ ہوتا ہے جو خیر والا انسان ہوتا ہے الٹی میٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے پیسے والا تو یہ پیسہ تو اتنی خوفناک اور غلیظ چیز ہے کہ یہ انسان کے حواس کو آساب کو احساس کو مار دیتی ہے یہ اتنی غلیظ چیز ہے اس لیے وہ پیسے کی وجہ سے تو میں ان کو بڑا آدمی نہیں سمجھ سکتا چھوٹا ہی سمجھوں گا لیکن وہ بیٹھ کے بے نظیر صاحبہ کو امریکہ کو ادھر ادھر ملانے زرداری صاحب کو ان سے ملا دیا یہ کر دیا ان کے مقاصد ادھر ان کے مقاصد ادھر اس طرح کی وہ وچالوں قسم کی فیملی ہے تو وہ جہاں سے بھی یہ پیغام آیا ہے بارال یہ اصل میں امریکہ بہادر اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ صاحب ان کے بائیڈن صاحب ظاہر ان کو اپنا image جو ہے وہ بچانا ہے تو ان کی یہ خواہش پر یہ انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے بتایا ہم ننگے ہیں ہم اپنے لیے آئے ہیں نہ اہلی کے لیے پہلے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے ستر سال ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم تو ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم تو غریب عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم تو بڑی قربانی دے رہے ہیں ہم تو وطن کے لیے یہ یہ تو وہ سارا ٹولہ ہے دونوں فیملیاں بے نظیر صاحبہ کے بعد سے اب یہ زرداری صاحب کی فیملی اور یہ جتنے عرصے سے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ہم پہ مسلط ہوئی ہے یہ حکمران مقتدر خاندان نسل در نسل خاندان ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے یہ کچھ کرنے ہیں نا 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 یہ کسی بڑے کا ڈنڈا آیا ہے اور اسی لیے مراسلہ ان کو عذاب لگنے لگ گیا ہے کہ ساری اب قوم پوچھ رہی ہے کہ تفتیش کیوں نہیں کرواتے اس کا کمیشن کیوں نہیں بناتے یہ سازش نہیں تھی تو پھر کیا تھا یہ سازش نہیں تھی تو پتہ ہی کروالو کوئی عدالتی کمیشن بنا لو تفتیش تو کرو یہ خوف ہے بھائی جان وہ اب چاہے امریکہ کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے اپنے لیے بھی مصیبت بن گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ یہ اب کیسے کوئی جس نے انکار کیا کہ سازش نہیں تھی اب نکل آئی سازش تو کیا ہوگا بھلا پھڑک گیا نا ویڈیو لائک کرلیں سبسکرائب کریں چینل کو بہت شکریہ میربانی ہوگی اور کمنٹس میں مجھے بتائیں بھی کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لیں مہت شکریہ